دیکھیں یہ جو طلاق ہے نہیں ایک نیچرل سی بات ہے آج کل یہ نیچرل ہے کیونکہ جب دو لوگ ایک دوسری کے ساتھ نہیں نبھا پا رہے ہوتے ہیں نہیں چل پا رہے ہوتے ہیں تو پھر ان کے پاس حاک ہے زاہر سی بات ہے اب جب نہیں نبھا پا رہے ہیں رہنے نہیں چاہتے ایک دوسرے کے ساتھ تو پھر یہ زاہر سی بات ہے پھر ان کا حاک اپنے راستے الگ کر سکتے ہیں یہ رائٹ ہے ان کا ایسا ہوتا ہے کچھ شوہر ایسے ہوتے ہیں کچھ بوویے ایسی ہوتے ہیں اکثر کیا ہوتے ہیں لڑکیاں جب شادیوں کے سسترال چلی جاتی ہیں تو اکثر بچاری نا اپنے ماہکے کو کیوں یاد کر کے روتی ہیں کیونکہ وہاں سب ہوتے ہیں محبت کرنے والے پیار کرنے والے ساتھ دینے والے سمجھنے والے سب لوگ ہوتے ہیں نا اکثر سسترال میں تنہا ہو جاتی ہے اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ساس بہت زیادہ ڈانٹ رہی ہوتی نا کسی غلطی پہ کسی بات پہ چلو ٹھیک ہے ان کا ڈانٹنا اچھا ہے بھلائی کے لیے ڈانٹ رہی ہے لیکن جب ایک بہو سامنے سے کھڑے ہو کر اپنی غلطی کے اطراف کر رہی ہے کہہ رہی ہے کہ نیکس ٹائم ایسا نہیں ہوگا میں کوشش کروں گی کہ آئندہ ایسا نہ ہو اچھا یہ شوہر پتے کیا کرتے ہیں اس وقت یہ اس وقت بی بی کا ساتھ نہیں دیتے اس کو بیچاری تنہا ہو جاتی ہے یہ کیا کرتے ہیں جا کر اپنی ماں کے براہ میں بیٹھ جاتے ہیں جب ماں چلاری ہے غصہ کر رہی ہے بی بی کو ڈانٹ رہی ہے تو ماں کے براہ میں جا کر بیٹھ جائیں گے یا تو موبائل میں لگ جائیں گے یا پھر سگرٹ سلگانے لگ جائیں گے بلکل خاموش بزرگ بن جاتے ہیں یہ اس وقت کم سے کم اس وقت تو بی بی کا ساتھ دیا کرو ارے اگر بی بی کا ساتھ نہیں دے سکتے کم سے کم ماں کو اتنا کہہ دو کہ امی ٹھیک ہے وہ معذرت کر رہی ہے اگلی بار نہیں ہوگا آپ بات کو ختم کر رہے ہیں یہ اتنا بھی نہیں کرتے یہ بلکل بھی اپریشیٹ نہیں کرتے اپنی بی بی کو بلکل تنہا کر دیتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ وہ ہماری بی بی ہے ہمارے نکاح میں ہیں اگر ہمارے گھر میں بہن بیٹی ہے تو وہ بھی کسی کی بہن بیٹی ہے کم سے کم اس کا ساتھ تو دیں یہ بلکہ الٹا بی بی کو کہتے ہیں اکیلے میں کہ نہ کرتی نہ ایسا تم نے ایسا کیا کیوں اب کیا ہے تو بھگ تو یہ اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں پھر بی بیوں کو یہ ایک دم تنہا کر دیتے ہیں اپنی بی بی کو نہ کرو ایسا اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ تعالی نے آپ دونوں کا ایک دم رشتہ برابر کا رکھا ہے نہ کرو بی بی کے ساتھ ایسا نہیں کیا کرو اسے تنہا اس کا بھی ساتھ دیا کرو کہیں جہاں جائز ہے وہاں دیا کرو اس کا ساتھ تنہا کیا کرو اسے